السلام علیکم آج ہم ہوں میں پیتھے کی میڈیسن کلکیریا آئیوڈائیڈ پر بات کرتے ہیں کلکیریا آئیوڈائیڈ خاص طور پر غدودوں سے تعلق رکھنے والی دعا ہے غدود سوج کر موٹے ہو جاتے ہیں یہ علامت کئی دعاوں میں پائی جاتے ہیں جب لڑکیاں بلوغت کی عمر کو پہنچیں اور ان کے گلے کے غدود پھول جائیں تو اس وقت کلکیریا آئیوڈائیڈ کو فرموش نہیں کرنا چاہیے کلکیریا کا خصوصیت سے اس دور سے تعلق ہے ایسی بچیوں کو بلا تاخیر یہ دعا دینی چاہیے کلکیریا آئیوڈائیڈ میں رحم کی رسولیاں بھی پائی جاتی ہیں عام طور پر بچوں اور بعض دفعہ بڑھوں میں ناک اور کان کے اندرونی جلیاں پھول جاتی ہیں اور چھوٹی چھوٹی تھیلیاں سے بان جاتی ہیں اگر ناک میں ایسی علامتیں پیدا ہوں تو مریض بہت خراتے لینے لگتا ہے ایسی صورت میں کلکیریا آئیوڈائیڈ بہت کار آمد بتائی جاتی ہے لیکن تھارٹی طاقت میں اسے دو تین ماہ تک استعمال کرنا چاہیے گدود موٹے ہو جائیں تو ایک دام چھوٹے نہیں ہو سکتے کلکیریا آئیوڈائیڈ کے زخموں میں مضمن ہونے کا رجان پایا جاتا ہے کالی آئیوڈائیڈ میں یہ رجان اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے اس میں زخم آکا ٹھہر جاتی ہیں کلکیریا آئیوڈائیڈ میں بال گرنے کا مرض بھی ملتا ہے بال گرنے سے روکنے کے لئے کوئی ایسی دوائیڈ نہیں جو بیل علوم ٹکسالی کے نقص طور پر استعمال کی جا سکے ایک ضروری بات یاد رکھیں کہ عموماً کلکیریا کے بعد سلفر نہیں دی جاتی کیونکہ اس سے نقصان پہنچتا ہے لیکن کلکیریا آئیوڈائیڈ کے بعد سلفر آئیوڈائیڈ بہترین کام کرتی ہے بیچ میں کوئی دوسری دوائیڈ داخل کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی عموماً کلکیریا کے بعد لیکوپوڈیم دیکھ کر سلفر دیتے ہیں پھر کلکیریا لیکن کلکیریا آئیوڈائیڈ کے بعد سلفر آئیوڈائیڈ کی ضرورت پیش آتی ہے جو بے دھڑک دی جا سکتی ہے کلکیریا آئیوڈائیڈ سے مریض کی حالت کوئی سنبھلتی ہے لیکن مکمل شفاہ نہیں ہوتی اس لئے سلفر آئیوڈائیڈ دینا ضروری ہے آج ہم ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بیل آئیکن کو بھی دبا دے تاکہ ہمارے آنے والی نیکسٹ ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے